الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُصَبِّحُهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا صدق اللہ وعظیم خوفِ عظیم بمنی بے سروساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسْتُمنِ عینی را اے خدا جوو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی باہب کے خاجے عثمانِ حارو مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیسِ بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سروت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہ وارِ شفاحت شبِ اسرہ کی دولہا نوشے بزمِ جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسل خسروِ خوبا سیاحی لا مکا وجہِ کل فقا در اللہِ المکنون سر اللہِ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آبو کلِ انبیاء جانو دلِ اسفیاء مدلِ ہر سعادت مقتِ ہر سیادت خلاصہِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ عمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی وآلہ وصخم و بارک و سلمہ کی بارگاہیں بے قسم پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ والہ آلیکہ وآلہ وصحابی کیا نور اللہ والہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باگ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جان مراد کان تمنہ کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں یا رسول اللہ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبان کو دو شرف بے کس نواز گیسو وہ والا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا یعنی شفعی روز جزا کا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عائب تناہی سے ہے بری حیرام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے گی سب کچھ ان کے سناخان کی خامشی چک ہو رہا یہ کہکے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آج الحمدللہ سواد عاظم اہل سنت و جماعت کی آلمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا روح پرورزم شان سنی اجتماع آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے اور مجھے جس انوان کے حوالے سے منتظمین نے پابن کیا ہے اسی مناسبت سے آیاء کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک پتالہ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتفرمائے بہت سارے معاملات میں اسلام اور اسلامیات کی طرف اور دین کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے اسی لئے قوم مسلم ہر دن ذلت رسوائی اور زبوحالی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے ہر دن دکھ درد تکلیف بیچینی مصیبت اضطراب مسلمانوں کا بڑھتا جا رہا ہے ہر آنے والا دن ہمیں ناکامیوں کے اندھیرے میں ڈھکیل رہا ہے ہر آنے والا دن ہمیں ناکامیوں کے دلدل کے اندھر دباتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا یہ ہوا تو وہ ہوا یوں ہوا تو یوں ہوا اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا کے بدلنے سے مومنوں کا کچھ نہیں بدلتا موسم کے بدلنے سے مسلمانوں کا کچھ تبدل نہیں ہوتا ہمارے یہاں انقلاب نہ موسم بدلنے سے آتا ہے ہمارے یہاں نہ انقلاب دولت کی دیل پیل سے آتا ہے ہمارے یہاں نہ انقلاب جماعتوں کے اور لوگوں کے حکمرانوں کے آنے جانے سے حکمران جماعتوں کے آنے جانے سے کوئی تبدیلی کوئی انقلاب کا تصور نہیں ہمارے یہاں تصور انقلاب یہ ہے کہ جب ہم بدلتے ہیں تو حالات بدلتے ہیں ہم بدلتے ہیں تو انقلاب آتا ہے ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں اس لئے کہ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بأنفسہن کہ اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے تو ہماری ناکامیاں ہماری بے چینیاں ہمارا ازدراف ہماری بے قراریاں کیوں ہیں کیونکہ ہم ایمان لانے کے بعد بسرہ رکن کیا ہے اسلام کا ہمیں وہی نہیں پتا اگر آپ اسلام اور اسلامیات کو سمیٹنا چاہیں گے تو آپ تین نکات پر اس کو سمیٹ سکتے ہیں تین نکتوں پر آپ اس کو سمیٹ سکتے ہیں نمبر ایک ایمان لاؤ ایمان لانے کے بعد پھر دو ذمہ داریاں کیا ہے تو قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کلمہ پڑھ کر ہم سب ایمان لاؤ چکے اب اس کے بعد قرآن دوسری ذمہ داری کو جو سوکتا ہے اس پر مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے اگر مسلمان اس کی طرف توجہ کریں مسلمان دیریکٹ اسری طرف اڑھ کر کے جاتا ہے اور اس کو بھی صحیح طور پر نباہ نہیں پاتا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ اللہ اکبر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر جو سب سے پہلا فرض قرآن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول پر تم ایمان لائے اس رسول کی تعظیم کرو ان کی توقیر کرو اور پھر تیسنا درجہ آخر میں جو دیا گیا ہے وَتُصَبِّحُوهُ مُقْرَةً وَعْسِيلًا اور اللہ کی عبادت کرو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو پہلا درجہ ایمان کا دوسرا درجہ تعظیم اور توقیر رسول کا اور تیسرا درجہ عبادت کا اللہ اکبر اس لیے کہ یہ جو بیچ کی کڑی ہے ایمان اور عبادت کے درمیان جب تک کہ اس کو ہم نہیں تھامیں گے عبادت عبادت نہیں ہو سکتی عبادت قبول نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتایا ایمان لانے کے بعد تعظیم کرو توقیر کرو کس کی مصطفیٰ جانِ رحمت کی آمینہ کے لال کی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو تعظیم ہونی چاہیے قرآن میں جو طریقہ بتایا جو صحابہ نے کر دکھایا جو اللہ والوں نے کر دکھایا کیا وہ تعظیم کا تصور وہ تعظیم کا جوہر آج قوم مسلم کے اندر موجود ہے اللہ اکبر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام مومنوں کے مسلمانوں کے دل میں ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی بلکہ اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ تعظیم اور توقیر کا جتنا مضبوط ہوگا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا اور تعظیم و توقیر کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا اور بلکہ یاد رکھنا جو اللہ و رسول کے بے عدم ہیں ان کے پاس ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ اکبر آئیے میرے آقا کیسی لائقے تعظیم شخصیت ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی حضات ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کو ہے تو اللہ کے رسول مصطفی جانِ رحمت کا ہے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے ان سے بڑا مرتبہ خدا کی مخلوق میں نہ کسی کا تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے بلکہ شانِ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے تاجتار آئے دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے حکمراء آئے شہینشاہ آئے دنیا سے چلے گئے جن کے نام تھے جن کے کام تھے جن کو عروش تھی بلندیاں تھی آج ان کی قبروں کا نشان نہیں لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں اللہ کے بندوں کبھی گور کیا اللہ کی کتاب میں اللہ کے قرآن میں کبھی گور کیا بادشاہ لوگ اپنے دربار کے قوانم خود بناتے ہیں میرے دربار میں آنا تو ایسے آنا جانا تو ایسے جانا بیٹنا تو ایسے بیٹنا کھڑے رہنا تو ایسے کھڑے رہنا لیکن قربان جائیں ایک ایسا بھی بادشاہ ہے ایک ایسا بھی شہینشاہ ہے ایک ایسا بھی آقا ہے ایک ایسا بھی مولا ہے جو اپنے دربار کا قانون خود نہیں بناتا بلکہ اللہ اس کے دربار کا قانون بتاتا ہے اللہ اکبر آئے تو صحیح وہ کون آقا ہے وہ کون مابا ہے وہ کون ملجا ہے وہ ایک ہی ذات ہے وہ آمینہ کے لال کی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے کیا شانے میرے آقا کی اللہ اکبر اللہ رب العزب نے کسی کے دربار کا قانون نہیں دیا اگر قانون عطا کر رہا ہے تو دربار مصطفیٰ کا قانون عطا کر رہا ہے اپنے محبوب کے دربار کا قانون عطا کر رہا ہے کیا انداز بتا رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اگر کوئی آواز ہنچی کرے تو قرآن کیا کہتا ہے تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اندازہ فرمائیں صحابہ نے پھر کیا 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 طریقہ اختیار کیا اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر وہ صدیق اللہ اللہ جن کا مقام یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقی سیدنا صدیق اکبر جب بارگاہ رسالت میں آتے تو موں میں پتھر رکھ کر کے آتے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سریف نماز موزر کر کے جنت میں چلے جائیں گے ہم سریف دین کی باتیں کر کے جنت میں چلے جائیں گے یہ اولین لوگ ہے اولین لوگ دین کی صف میں جو سب سے پہلے کھڑے ہیں جنہیں قرآن صحابہ کنال اولون کہتا ہے جنہیں قرآن میں آر ایمان قرار دیتا ہے نبیوں کی جماعت کے بات سب سے افضل فرید جماعت کے نظر کسی کی ہے وہ اصحاب مصطفیٰ کی جماعت ہے میں نبی کے صحابہ کی جماعت ہے اللہ اکبر وہ آخ بالے لوگ ہیں جنہوں نے آمینہ کے لالا چہرہ اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے امام ان آنکھوں کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پر لاکھوں سلام اللہ اکبر آج کوئی بدیں خزرہ دیکھتے آتا ہے آشک لوگ اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں گم بدے خزرہ دیکھنے والی آنکھوں کو چومنے والوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے خزرہ والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے میرے امام کہتے ہیں انشاء فرماتے بڑے مزے میں کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہمے لقائے محمد جو آنکھیں ہیں مہمے لقائے محمد اللہ اکبر یہ کون لوگ ہے اصحاب سیدنا صدیق اکبر جو صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ کے بھی امام ہے امام صحابہ ہے صدیق اکبر صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے یہ وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے صحابیت ہے جسے قرآن بھی صاحب کہتا ہے اللہ پاک قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے اپنے صاحب سے فرمایا قرآن مقدس کے ہر مفسد میں بیان فرمایا کہ کہنے والا کون تھا جس نے کہا اوزاد محمد الرسول اللہ اور جو صاحب تھے وہ ساتھ میں کون تھے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے غار کا واقعہ بیان کرتے ہیں ادھو ما فی الغار گار سور کا ذکر کرتے ہوئے قرآن صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان کر رہا ہے اور صدیق اکبر وہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح زمین کے لوگوں کے ایمان کو زمین والوں کی ایمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کے ایمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب ایمان والوں کی ایمان پر بھری ہو جائے جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چھوچویں رحمت اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبود کے سوا آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے حدیث پاک میں خاص توجہ کریں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملے ہیں بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے اور وہ دلوں کی کیفیت کیا تھی وہ تازیم اور احترام کا عالم کیا تھا تو بزرگان دن لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر جب یہ آیت نازلوی کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اوچھی مت کرنا تو صدیق اکبر اپنے اپنے موں میں اپنے زبان پر کنکر پتھر رکھ کر بارگائے رسالت میں آتے تھے تاکہ جب موں میں پتھر رہے گا تم بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور اگر بات کرنے کی نوبت بھی آ گئی تو آواز زیادہ اوچھی نہیں نکلے گی اور بے آدھبی نہیں ہوگی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انداز تھا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کے بعد سے حضرت فاروق اعظم ان کی آواز بڑی اوچھی تھی تو وہ لوگوں سے سرگوشی میں کانہ پھوسی کے انداز میں بات کرتے تھے اسے موں میں موں کے قریب کان لگا کر کے جیسے لوگ آپس میں کانہ پھوسی کے لیے کان بات کرتے ہیں سرگوشیاں جس کو کہتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں اسی طرح سرگوشی کرتے تھے اور حضرت صحابی رسول حضرت صحابی ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا کیونکہ میرے کان جو وہ اوچھا سنتے ہیں اس وجہ سے میری آواز بھی اوچھی نکلتی ہے اللہ اکبر اس وقت میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ جہنمی نہیں ہوا بلکہ وہ تو جنتی ہے اللہ اکبر صحابی کرام نے اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست کر لیا کہ اللہ کو یہ ادا تعظیم رسول کی صحابی کرام کی پسند آگئی اللہ رب العزت نے ان کو دو بشارتیں عطا فرمائی جو محبوب کی تعظیم کرتے ہیں جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں جو رسول اللہ کی دربار میں احترام کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے انہیں دو بشارتیں دو بشارتیں عطا فرمائی اللہ اکبر ان کے لئے دو تمگے ہیں ان کے لئے دو سندے ہیں ان کے لئے دو دگریہ ہیں کیا دو دگریہ ہیں لوگ کہتے ہیں تعظیم سے کیا ہوتا ہے وہ تو اپنی طرح انسان ہے وہ تو اپنی طرح بشر ہیں وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہیں وہ تو بکریوں کا دودھ دوتے تھے اس سے بڑھ کر وہ کیا ہیں وہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے تھے اور اس سے زیادہ وہ کیا ہیں نادانوں اللہ کے محبوب ہے وہ بکری کا دودھ دونا دیکھ کر ان سے وہ وہ انداز سے کہ وہ بکری کا دودھ دو رہے ہیں دھوکہ نہ کھاؤ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھ کر دھوکہ کھانے والوں کبھی جبریل کے آگے آگے بھی تو چلتے دیکھو کبھی جبریل کے پروں کو تھکاتے بھی تو دیکھو اللہ اکبر اگر خلیمہ کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں جن کا دودھ ہے تو امی بابت کی بن تھن والی بکری کا دودھ دوتے بھی تو دیکھو جس میں دودھ نہیں تھا اس نے گھر کے سارے بردنوں کو دودھ سے بھر دیا یہ بھی تو دیکھو اندازہ فرمائیں اللہ اکبر تازیم مصطفیٰ پر احترام رسول پر قرآن نے دو بشارتیں دی ہیں اللہ پاک نے ان کی مغفرت سرما دی ہے کنکی جو تازیم رسول کرتے ہیں پہلا انعام ان کی مغفرت ہے اور یاد رکھنا جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لئے جنت یقینی ہو حضور کی تازیم پر جنت کی بشارت نے لکھا ان کے لئے مغفرت ہے اور نمبر دو عجر العظیم بہت بڑا عجر ہے اللہ کا عجر اللہ کی طرف سے دیا ہوا عجر عظیم کیا ہے بھئی جس کے قلیل کی حد لوگ تلاش نہ کر سکیں اس کے عظیم کی حدوں کو کہاں ڈھومنے جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل مطاع دنیا قلیل کہے دو کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے کون کرے اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹی ہے قرآن کہہ رہے دنیا چھوٹی ہے یہ چھوٹی دنیا کونسی ہے جس میں سمندر ہے جس میں سات آسمان ہے جس میں ستارے ہیں عرب و خرب و سیارے ہیں زمینیں اتنی بڑی دنیا اللہ کا قرآن کہتا ہے بہت چھوٹی ہے تو جس قرآن نے دنیا کو چھوٹی کہا وہ آپ کے نزدیک نہیں بڑی ہے تو جسے قرآن عجل نظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ عجل عظیم مل کس کے رہا ہے وہ رسول اللہ کو کی تازیم کرنے والوں حال مل رہا ہے وہ حضور کا احترام کرنے والوں کو مل رہا ہے اسی لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اولادوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو حضور علیہ السلام کی تازیم سکھائیں احترام سکھائیں اکرام رسول سکھائیں احترام مصطفیٰ جان رحمت سکھائیں آج اللہ اکبر بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان اللہ اکبر اپنے استاد کا نام تو چار لائن میں لیتا ہے اپنے بڑے بڑوں کا نام تو کئی عقابات سے لیتا ہے لیکن جب رسول اللہ کا نام لینے کی بات آتی ہے تو محمد محمد کہتا ہے محمد صاحب کہنے لگتا ہے عام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے یعنی درود بھی پورا نہیں پڑتا یہ غفلتی ہیں اور حضور کا نام آج کل ایسے روا روی میں لوگ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کس کا نام لے رہے ہیں یاد رکھنا احترام رسول کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے رسول اللہ کا نام ہماری زدان پر آئے تو دیکھنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ اس کی گردن احترام سے چھک گئی ہے اس کی گردن تعظیم سے چھک گئی ہے اس پر خوشو خضو کی کیسیت تاری ہو گئی ہے اللہ ہوا پر آئیے حالانکہ میری توجہ اس طرف نہیں کہ میں وہ بھی بیان کروں میں چاہتا ہوں کہ تعظیم رسالت شریف قرآن کی روشن بیان کروں لیکن آپ کے سماعتوں کے لیے ایک بات یاد آگئی ہے درمیان میں دونوان سے ہٹ کر کے دوسری طرف جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اپنی بہنوں کو بھی بتاتا ہوں اللہ ہو اکبر دیکھو تعظیم کا انداز پہلے کیسا تھا آج کان دکان والا بھی تھیلا ڈھکیلنے والا بھی بتا نہیں لوگوں نے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا کیسے سکھا دیا کس انداز سے سکھا دیا وہ انداز نہ رہا جو بزرگوں کا تھا وہ انداز نہ رہا جو اسلاف کا تھا وہ انداز نہ رہا جو بڑوں کا تھا اللہ ہو اکبر حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے لوگ روا روی میں لے لیتے ہیں لوگ یوں ہی لے لیتے ہیں اللہ ہو اکبر بلکہ عام انسان کے نام کی طرح لے لیتے ہیں نہیں نہیں مسلم ہو کسی کے بھی سامنے جب حضور کا نام لو تو اس طرح خوشو و خوضو کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سراپہ عدب بن گیا ہے یہ سراپہ تعظیم بن گیا ہے آئیے اور اسی میں ہماری بقا ہے اسی میں ہماری حیات ہے اسی میں ہماری کامیابی کا راز ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ سلطان محمود گزنبی محمود گزنبی کا نام آپ لوگوں نے بارہاں سنا ہے ایک مشہور انسان ہے بہت بڑا بادشاہ ہے محمود گزنبی بگر یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے اللہ ہوا اکبر محمود گزنبی اس شخصیت کا نام ہے جب تک ایک ہزار مرتبہ آقا کریم پر وہ درود نہیں پڑتے تھے اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے تھے اس وقت تک سونے کل نہیں جاتے تھے آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں تین تین گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ سیریل کے لیے تو نکالتے ہیں بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو روزانہ توفے میں کچھ بھی کرتے ہو نادان انسان تُو اپنے دوستوں کو توفہ بھیجتا ہے تُو اپنے یاروں کو توفہ بھیجتا ہے آج تک تُو نے اپنے نبی کے لیے کیا توفہ بھیجاو اور کتنا توفہ بھیجاو اور کسندات سے بھیجاو ارے نادان جو دوست تیری ویجت پہ نہیں آئیں گے تُو ان کو توفہ بھیجتا ہے جو رسول تیری قمر میں آئیں گے تُو نے ان کو کتنے توفہ بھیجاو اور ان کو تُو دے بھی کیا سکتا ہے ان کو تُو توفہ بھیج بھی کیا سکتا ہے ہماری اوقات کیا ہے اللہ اکبر ہماری اوقات کیا ہے ایک سگے بے حمر کو ایک بادشاہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے میرے دادا مرشد لکھتے ہیں یا رسول اللہ کہا ہم خواب افتادا کہا تم اے شہے بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منظم مثل سے برطر ظہار محمود کمان تم ہو میں بھولا آپ کی رسمت سے نسمت ہی ہمیں کے ہے میں بھولا آپ کی رسمت سے نسمت ہی ہمیں کے ہے وہ کہنے بھر کی نسمت تھی کہا ہم ہیں کہا تم ہو اللہ ہو اکبر وہ لا مقام پر کی سیر کرنے والا رسول کیا نسمت ہماری اوقات کیا ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں وہ ہمیں اپنا کیا بڑی ہستی ہے اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں حضور جب بھی کہتے تھے کیا کہتے ہیں امتی میری امت حضور کیا کہتے ہیں میری امتی یہی تو بات ہے گناہگارم ولے کے خوش نصیب گنےگار ہوں مگر خوش نصیب کیوں اس لئے کہ ان کا امتی ان کے امتی ہونے کا عزاز جتنا بڑا ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ عزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر عزاز ہے اس لئے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جس کو حضور اپنا کہتے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ وَلَا سُوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا بھی تو دیکھو تو بات دور نہ نکلے عرض یہ کر رہا تھا حضور کو توفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہوتو اور توفہ میں ان کو کیا بھیجے جس کا لَوْحُ قَلَمْ پر قبضہ ہو اسے کونسا قلم توفہ میں دو گے جس کے لئے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کونسی کتاب توفہ میں بھیجو گے جس کے لباسِ ناز کو کائنات کے لئے امان قرار دیا جائے اسے کونسا لباس بھیجو گے اگر ہم ظاہری حیاتی ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے لباس امامہ کچھ نالین پیش کر سکتے لیکن یہاں تو چودہ صدیوں کے بعد ہم آئے دنیا کچھ بھیج بھی نہیں سکتے تو بہترین توفہ حضور کے لئے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے دروش شریف کہتے ہیں اور دروش شریف اتنا عظیم توفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار دروش پڑھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وحیدہ صلی اللہ علیہ عشرہ جو ایک بار مجھ پہ دروش پڑھتا ہے دس بار اللہ اس پر درود نازل فرماتا ہے حضور پہ ایک بار درود پڑھنے والا کتنا بھڑند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر دس مرتبہ درود نازل فرماتا ہے اللہ نازل فرماتا ہے اور تم ایک بار پڑھتے ہو خدا تم پہ دس نازل فرماتا ہے سو بار پڑھو تو پانچ سو بار پڑھو تو ہزار بار پڑھو تو اور درود پڑھنے والا جو کسر سے درود پڑھتا ہے خلوص دل سے مرنے کے بعد اس کی قبروں کو مٹی نہیں اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی جو کسر سے درود پڑھے ہیں قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھا سکتی بلکہ پھر اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہو تو سلطان محمود گزنوی ایک ہزار بار روزانہ درود شریف پڑھتے تھے اس کے بعد ہی بستر پہ جاتے تھے بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کسی حکومت کی مصروفیت میں درود پڑھنا بھول کھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کاشک رسول کے خواب میں تشریف لاکر فرمایا کہ محمود سے کہنا کہ روزانہ جو توفہ بھیجتے تھے وہ آج پہنچا نہیں ہائے ہائے دیکھو یہ عشق والوں پر میرے آقا کا انعام ہے کوشش کرو کہ مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پانچ سو بار پڑھا کرو پانچ منٹ چھ منٹ کا کام ہے ہزار بار پڑھو گے تو دس پندرہ منٹ کا کام ہے سب سے مختصر درود شریف یہی ہے اور آقا علیہ السلام کے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے فرشدہ اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ درود پیش کرتا ہے فلان ابن فلان نے آپ پہ درود بھیجے اس کی اس کی غیبت کرنے سے کیا ملنا اس کی اس کی چبلی کرنے سے کیا ملنا گالی گلوج کرنے سے کیا ملنا اس کے اس کے بارے میں بکواس کرنے سے کیا ملنا ہوتلوں پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہاکنے سے کیا ملنا اللہ کے بندوں حضور پر درود پڑھو حضرت سیدی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں ان کا بڑا مشہور کلام ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اسی میں لکھتے جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آقا پہ درود پڑھا کر تو محمود گزنوی کے درود ایک ہزار بار پڑھنے کا حال یہ تھا اسی لیے ان کے انتقال کے بعد برسو بعد جب ان کی قبر کھلی تو ان کا کفن بھی محلہ نہیں ہوا تھا اور جس میں صحیح سلامت تھا درود شریف کی برکت تھے تو محمود گزنوی کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ محمود گزنوی کے ایک غلام تھے مشہور وہ بھی غلام ہوئے ان کا نام عیاز ہے اور عیاز نے غلامی سے حاضری دے کر اتنی ترقی کی کہ بعد میں عیاز محمود کے وزیر بنے اور سب سے قریبی وزیر بنے بڑے محتمد خاص بنے تو محمود گزنوی کے یہاں عیاز اتنے معتمد ہو گئے کہ عیاز کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کے جوان ہونے کے بعد محمود نے اپنی خدمت پر عیاز کے بیٹے کو رکھ لیا جو بھی کام کاج بہت گھریلو ہوتے اور ذاتی ہوتے اور محمود کی ذات سے متعلق ہوتے تو محمود وہ سارے کام عیاز کے بیٹے وہ کہتا محمود بھی بڑے عاشق رسول عیاز بھی بڑا عاشق رسول عیاز نے حضور کے عشق میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا کر بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تمہیں کیا برا لگتا ہے تمہارا کیا بھی گڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں تین بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو یہ بھی محبت کی علامت ہے اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی عشق اور محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اللہ باب بیٹے دونوں پر جہنم کیا کو حرام فرما دی برکت ہے حضور کے نام کی جس کے نام اتنی برکت ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہو تو محمود گزنوی بڑے عاشق رسول عیاس عیاس کے بیٹے کو خدمت پر رکھا تھا ایک دن غسل کھانے میں عیاس کے بیٹے نے پانی رکھا غسل کے لئے اور کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا تولیہ وغیرہ کوئی ضرورت کی چیز رکھنا بھول گیا تو اندر سے تو اندر سے محمود گزنوی نے آواز لگائی کو بخش دیں تو ایک سوال کر سکتا ہوں جہاں بخشی ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں محمود نے بڑے خوشدیلی خندہ پیشانے سے کہا عیاس تمہیں خوبزدہ ہونے کی کیا ضرورت میں تو اجازت ہے تمہار بات کر سکتے ہو بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو عیاس نے انتیائی عدب اور لجاجت سے کہا کہ غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے اس کا نام لینے کی بجائے آپ نے عیاس کا بیٹا کہہ کے پکارا آپ جب بھی میرے بیٹے کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں آج آپ نے میرے بیٹے کو عیاس کا بیٹا کہہ کے کیوں پکارا نام لے کے نہیں پکارا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہیں اس سے مجھے خوف لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کہیں آپ ناراض تو نہیں عیاس کی یہ بات سن کر حضرت محمود گزنوی کا تیور بدل گیا فرمایا عیاس تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور جب میں حمام میں تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا میں نام محمد کبھی بھی بے وضو نہیں لیا بادشاہ لوگوں کا حال یہ تھا اس لئے کہ وہ تو اپنے آپ کو گھلا کون بادشاہ وہاں اور کس کی اوقات کیا ہے کس کی حیثیت کیا ہے جسے جو ملا ہے در مصطفی سے ملا ہے منتہ تو ہے منتہ کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹھکڑا نہ ملا ہو ان کا منتہ پاؤں سے ٹھکڑا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منتہ پاؤں سے ٹھکڑا دے وہ دنیا کا تاج جس کے خاتیر مر گئے منہم رگر کر دے یہاں اور ایک مقام پر میرے امام فرماتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاہے کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاہے جو آج جھولیوں میں گدایانِ در کی ہے بادشاہ کے خزانے میں وہ چیز نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کی گلاموں کی جھولی میں موجود ہیں تو یہ بادشاہوں کا حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تازی کرتے اتنا احترام کرتے اور آج عوام کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جا رہا ہو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہو بلکہ ایک دکھ کی بات آپ کو بتائیں کہ صحابہ اکرام تو بارگاہ رسالت میں سرگوشیوں کے ساتھ یعنی کانوں کو مو لگا کر کے بات کرتے آواز اچھی نہ کرتے آواز بلند نہ کرتے یہ صحابہ اکرام کا حال تھا اور یہ بھی یاد رکھنا قرآن کے احکامات جو اللہ نے بیان کر دیئے جب تک اللہ رسول اس کو کسی دور اور زمانے کے لئے خاص نہ کریں دنیا کا کوئی انسان اس کو خاص نہیں کر سکتا وہ قیامت تک کے لئے اللہ رسول اگر کسی دور اور زمانے کے لئے خاص کر دے تو وہ خاص ہے باقی اللہ رسول کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لئے ہے تب قرآن کہہ رہا ہے لا ترف و اسواتکم فوقس ہوتی نبی کے میرے محبوب کی آواز پر آواز اوچھی نہ کرو ہمارے اصلاف نے لکھا کہ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کے در پر جائے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ وہاں بھی اپنی آواز کو اوچھی نہ کریں آپ گوھر کریں یہ حالت ہے کیلئے کیفیت ہے کی نہیں ہے لیکن آج جب ہم در رسول پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنیری جالیوں کے سامنے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی محفل میں ہم جائیں اور وہاں رسول اللہ کا ذکر اور حضور کی بات بیان ہو رہی ہو تو ہمیں وہاں کا بھی عدب کرنا چاہیے وہاں بھی اوچھی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے بے عدب ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے پیروں کو لمبے کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ سب کیفیت ایسے بیٹھیں بلکہ حضور کے ذکر کے وقت تو یوں بیٹھیں کہ اگر حضور ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے ذکر رسول کا بھی ایسا ہی احترام ہونا چاہیے بلکہ جب صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے دیکھو اللہ کیسے رسول اللہ کی تعظیم سکھا رہا ہے اللہ محبوب کی تعظیم کیسے سکھا رہا ہے جب آقا علیہ السلام بفتگو کرتے تھے جب حضور خطاب کرتے تھے خطاب تو حضور کی آواز بہت اوچھی رہتی تھی حضور علیہ السلام جب خطاب فرماتے وعاظ فرماتے تو بہت اوچھی آواز رہتی تھی بلکہ حالت یہ تھی اس خطبے کی کہ اگر ستر ہزار لوگ کیا بلکہ ایک لاکھ سے اوپر لوگ بھی موجود رہے تو پہلا آدمی جہاں سنتا آواز اتنی اوچھی رہتی حضور کے خطبے میں اتنی اوچھی آواز یہ حضور کا موجزہ تھا اللہ کے رسول کا موجزہ لیکن جب حضور علیہ السلام خطاب کرتے تو جذبات بھی ہوتے چیرہ سرخ ہو جاتا رگیں جو ہے وہ پھول کیوئی نظر آتی کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ مارتے حضور کا یہ انداز تھا خطبے کی حیبت تھی لیکن جب عام حالات میں گفتگو کرتے تو اتنا نرم گفتگو فرماتے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور ہماری رعایت کریں وہ کہتے رعینہ یا رسول اللہ وہ کیا کہتے ہیں رعینہ یا رسول اللہ حضور ہماری رعایت کریں یعنی جو آپ نے یہ بات کہی ہے اس کو ایک بار پھر فرما دے ہم سمجھ نہیں سکے سن نہیں سکے سمات میں نہیں آسکا ہماری رعایت کریں کون کہتا تھا صحابہ یہ صحابہ کی زبان میں کوئی بری بات نہیں تھی کوئی گالی نہیں تھی کوئی برائی نہیں تھی اسی لئے وہ کہتے تھے رعینہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے لیکن چونکہ یہودیوں کی جو زبان تھی وہ صحابہ کی زبان سے جدہ تھی تو یہ رعینہ کا لکب یہ یہ رعینہ کی الفاظ ان کی اپنی یہودیوں کی زبان میں گالی تھی گالی تو جب صحابہ سے انہوں نے رعینہ سنا تو ان کو موقع مل گیا رسول اللہ کو گالی دینے کا حضور کی توہین کرنے کا حضور کی بیادبی کرنے کا تو ان لوگوں نے مانا کو اس طرف لے جا کر جو ان کی اپنی زبان میں گالی مازاللہ چرواہا احمق بے وقوف اس طرح کی جو ان کی زبان میں گالی تھی انہوں نے یہ صحابہ کے الفاظ کو بہانہ تراز کر کے حضور کو رعینہ کہنا شروع کیا حضرت سعید ابن معاز رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہودیوں کی اس اسطلعہ کو جانتے تھے کہ یہ ان کی زبان میں گالی ہے تو جب انہوں نے سنا تو صحابی تھے سعید ابن معاز غصے میں آگئے فرمایا جس نے رسول اللہ کو رعینہ کہا میں اس کو قتل کر دوں گا ان یہودیوں کو کہا کہ میں مار ڈالوں گا اس کو جس نے میرے نبی کو رعینہ کہا کیونکہ یہ گالی ہے تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا ہمیں کیوں منع کرتے ہو ہمیں کیوں قتل کرنے کی بات کرتے ہو یہ تو تمہارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں رعینہ یا رسول اللہ وہ رعینہ کہتے ہیں تو ان کو منع نہیں کرتے حالانکہ مسلمانوں کی اسطلعہ میں رعینہ کوئی گالی نہیں تھی کوئی بیعت بھی نہیں تھی اس کا مطلب تھا کہ رعایت فرما دے دوبارہ ارشاد کر دے اس طرف کا اشارہ تھا کہ حضور ہماری سماعت سے جو وہ اوپر ہو گئی یہ بات حضور دوبارہ ارشاد فرما دے ہماری رعایت فرما دے اسطلعہ نہ ان کی کوئی نیت تھی بری نہ ان کے یہاں کوئی یہ بری الفاظ تھے لیکن جب ان بدبختوں نے اس کا ناجائش سائدہ اٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا تمہارے مسلمان بھائی بھی تو کہتے ہیں تو حضرت سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آئے کہ اب میں ان مسلمانوں کو کیسے منع کروں اللہ کی شان ادھر سعاد ابن معاذ عشق مصطفیٰ اور تازیم رسول کے جذبہ سے بھرپور بارگاہ رسالت میں آئے ادھر جبریل صدرہ سے زمین پر آئے اور یہ آیت دیکھر آئے یا ایجواللہ دین آمنو اے ایمان والو لا تقولو رائنہ میرے محبوب کو رائنہ مت کہا کرو کیونکہ تمہاری پوری لیت نہیں ہے تمہاری لیت میں کوئی فطور نہیں ہے نہ تمہاری لگت میں اس ماملے میں کوئی جو ہے وہ گالی ہے لیکن اس سے دوسرے ظالموں کو مستاقی کا موقع ملتا ہے اس لئے اب کوئی مومن بھی رائنہ نہیں کہے گا اب اگر حضور کو کہنا پڑا تو کیا کہو گے لا تقولو رائنہ رائنہ مت کہو وقولو انذرنا جب بھی کہا کرو تو یوں کرو یا رسول اللہ نظر فرما دے ہم پر نظر رب پہ نظر فرما دے نگاہ کرم فرما دے رائنہ کہنے سے منع کر دیا گیا اور قیامت تک کہ یہ قانون ماں کر دیا گیا کہ اگر الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معنی نکلتے ہو کسی بھی ایک لفظ کا ایک معنی تعریف کا نکلتا ہو اور ایک معنی توہین کا نکلتا ہو تو ایسے الفاظ بھی میرے محبوب کی شان میں نہیں کہے جائیں گے بلکہ وہ الفاظ کو جس میں تعریف ہی تعریف ہے تعظیم ہی تعظیم ہے توقیر ہی توقیر ہے احترام ہی احترام ہے اور اللہ سکھا رہا ہے کیا وقول انذرنا یوں کہا کرو کہ نظر فرما دے یعنی قربان جائیں اللہ سکھا رہا ہے کہ محبوب سے ان کی نظر کرم مانگا کرو ان کی نظر کا سوال کیے کرو کیوں کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ تاثیر ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا ہے اس نگاہ انعیت میں لاکھوں سلام ان کی نگاہ کا معاقو مانگا اسی لیے آج ہر مسلمان کچھ عقیدہ کہتا ہے یا رسول اللہ انذر حالنا حضور ہم پر نظر کرم فرمائے اور ان کی نظر جس پہ اٹھ گئی پیر نصیر الدین نصیر میں بہت اچھی باتیں کہتے ہیں مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا تو مصطفی جان رحمت کی نظر مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ارشاد فرمایا یا اجوہ الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقول انذرنا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو رعینا مت کہو بلکہ انذرنا کہا کرو اور آگے پھر یہ قید لگا دی پہلے ہی سے توجہ سے سنا کرو تو یہ تعظیم تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمین سے ثابت ہیں ہمارے لئے لازم ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں جو حکم دیا گیا تعظیم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جتنا تعظیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں حضور علیہ السلام و تسلیم کی اتنا تعظیم کی طرف جائیں اور جو ہمیں شریعت میں حد مقرر کی ہے اس حد میں رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کریں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور احترام پر دو بشارتیں ہیں ایک مقفرت کی اور عجر عظیم کی لہم مقفرتوں و عجر عظیم ہم نے ان کے لئے مقفرت اور عجر عظیم اور جس کے لئے مقفرت ہے مقفرت کے بعد سیدھا جنت ہے اور جہاں عجر عظیم ہے وہ اتنا بڑا عجر عظیم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے جب اللہ کی بنائے ہوئی دنیا جس کو قلیل فرمایا جب اس کا کنارہ ڈھونٹے ہوئے عرب و خرب و سیاروں میں انسان گم ہو جاتا ہے تو رب کعبہ نے جس عجر کو عجر عظیم فرمایا کبھی نہ ختم ہونے والا عجر تو یہ صرف اور صرف تازیم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بشارت دی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے